دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رافیل اے کرافٹ کے ساتھ میٹیور مسائل ہمیں ملی ہے میٹیور مسائل ایک ایٹو ایر مسائل ہے اے بریتنگ ریم جیٹ پاورڈ یہ مسائل دنیا کے سب سے زیادہ اڈوانسٹ ایٹو ایر مسائل سمجھ جاتی ہے جس کی رینج بہت زیادہ ہے اور یہ انڈرینئر فورس کے لیے گیم چینجر سمجھی جاتی ہے ایسے ہی چائنہ نے پیل 15 مسائل دیویلپ کی ہے جو کہ ڈیول پلس موٹر کا استعمال کرتی ہے اور یہی مسائل پاکستان کو بھی مل سکتی ہے اگر وہ جیٹ اند فائٹر جیٹ چائنہ سے کھریتے ہیں اس مسائل کی رینج 300 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے لیکن اس کی کیویبیلٹیس کے اوپر کافی ڈاؤٹ ہے کیونکہ اتنی زیادہ رینج ہونے کے قارن یہ سلو موونگ ٹارگٹس جیسے کی اے ریفیولر اے کرافٹ اور اے واکس کو ہی ٹارگٹ کر پائے گی لیکن پھر بھی اس کی افیکٹیونیس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ہمارے رافیل اے کرافٹ کے پاس میٹی اور مسائل ہے لیکن یہ مسائل ایم بی ڈی اے نے انڈینئر فورس کے کسی اور اے کرافٹ کے لیے نہیں بیچی ہے کیونکہ وہ اسے رافیل کے لیے ہی ایکسکلوزیو رکھنا چاہتے ہیں جسے رافیل فائٹر جیٹ کی سیلز انکریز ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک نون یوروپین اڈار کے ساتھ اس مسائل کو انڈگریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جو ہماری فلیٹ میں جاتر اے کرافٹ ہیں وہ یا تو رشین ہیں اور یا وہ یوروپین ہیں لیکن ان یوروپین اے کرافٹ میں بھی جاتر پر ازرائلی سسٹمز کا ہی استعمال کیا گیا ہے جس کے کارن یہ مسائل ان اے کرافٹ میں انڈگریٹ نہیں کی جا سکی ہے جس کے کارن رافیل کے علاوہ ہماری اے فورس کے کسی بھی اور اے کرافٹ کے پاس یہ مسائل نہیں ہے اسی کارن ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری رشین اے کرافٹ لمبی دوری کی رینج والی مسائل نہ ہونے کے کارن آؤٹ گن ہو سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس استر مسائل ہے جس کو ہم نے اڈکٹ کر لیا ہے یہ ہماری انڈینیسلی ڈیویلپڈ مسائل ہے اور رشین آر سیمٹی سیون ون مسائل ہے جو کی ہمیں حال ہی میں ملی ہے یہ دونوں مسائل سے ایک سو دس کلومیٹر کی رینج والی ہیں لیکن ابھی بھی ہماری باقی فلیٹ کے پاس ایم بی ڈی اے میٹیور کے ساتھ کمپیربل کوئی مسائل نہیں ہے ہمارا ڈیا ڈیو استر مارک ٹو اور استر مارک ٹھری پر کام کر رہا ہے یہ دونوں مسائل میٹیور کے ساتھ کمپیربل ہونے والی ہیں لیکن ابھی ان کی ڈیویلپمنٹ میں کافی ٹائم ہے اور تب تک ہمیں کسی بھی کانفلیٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر ہمارے پاس رشین مسائل کی آپجن ہی بجتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ کونسی مسائل ہمارے سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ اور میک ٹوٹی نائن یو پی جی کے لیے رشین میٹیور ثابت ہو سکتی ہے رشیہ نے حال ہی میں آر تھٹی سیون ایم مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے یہ ہائپرسونک لانگ رینج ایٹو ایر مسائل ہے یہ میک فائیو کی رفتہ سے ٹریول کرنے والی مسائل ہے اس مسائل کو پہلے مک تھٹی ون انٹرسیپٹر ایک کرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن ابھی ایسی ریپورٹ ہے کہ یہ مسائل ایسیو تھٹی فائیو ایک کرافٹ سے ٹیسٹ فائر کی گئی ہے اس سے پہلے سپوتنک نے ایسی ریپورٹ دی تھی کہ اس مسائل کا پرکشن سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ سے بھارت نے بھی کیا ہے تو یہ پوسیبل ہے کہ سیکریٹلی یہ مسائل ہمارے پاس آویلبل ہو کیونکہ اس ٹیسٹ کے بارے میں انڈین میڈیا نے جانکاری نہیں دی تھی کیول رشیان میڈیا آوٹلیٹ سپوتنک نے جانکاری دی تھی ان کا دعویٰ تھا کہ اس ٹیسٹ میں تین ایٹو ایر مسائل کا پرکشن کیا گیا ہے جن میں انہوں نے آر تھٹی سیون ایم مسائل کا بھی منچن کیا تھا یہ ایک سو پچاس سے چار سو کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہے اور اسے ایک اے واکس کلر مسائل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سلو موونگ ٹارگٹس جیسے کی اے واکس اور ایری ری فیولرز کے اگینسٹ یوز کیا جائے گا اور اپنی لانگ رینج کے کارن اس مسائل کے استعمال سے آپ لمبی دوری سے کسی ٹارگٹ کو ٹیک کر کے اس کو پٹیکٹ کرنے والے فائٹر سے بھی بچ سکتے ہیں یہ مسائل سولڈ فیول راکٹ موٹر پر کام کرتی ہے جس کے کارن یہ لانگ رینج پر فاسٹ موونگ ٹارگٹس جیسے کی فائٹر جیٹس کے اگینسٹ اتنی افیکٹیو نہیں ہے کیونکہ یہ لانگ رینج پر کافی فیول کرچ کر دے گی اور ٹرمینل فیز پر آ کر اس کے پاس جالا انرجی نہیں بچے گی یہی کارن ہے کہ ایک فاسٹ موونگ ٹارگٹ کو ٹیک نہیں کر پائے گی کیونکہ جب وہ ایک فاسٹ موونگ ٹارگٹ جیسے کی فائٹر اے کرافٹ کے قریب پہنچے گی تو فائٹر ایک کرافٹ اس سے بچنے کے لیے منورز کر سکتا ہے جس کو میچ کرنے کے لیے اس مسائل کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوگی یہی کارن ہے کہ یہ اتنی رینج کے اوپر ایک سلو موونگ ٹارگٹ جیسے کی اے واکس کے آگے بہت افیکٹیو ہوگی اس کے ساتھ یہ مسائل ایک ہائپرسونک ایٹو ایر مسائل بھی ہے یہ میک فائیو کی رفتار سے اٹیک کر سکتی ہے کچھ انریسٹ کا ماننا ہے کہ اس مسائل کو آپ فائٹر جیٹس کے گینسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے مطابق یہ شارٹ رینج یعنی کی ایک سو پچاس سے دو سو کلومیٹر کی رینج پر فائٹر جیٹس کے گینسٹ افیکٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ اس رینج پر اس کے پاس کافی انرجی ہوگی اس کے ساتھ یہ مسائل کافی ہیوی ہے اس کا وجن کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی حال ہی میں کچھ ویڈیوز میں رشیان فائٹر جیٹس جیسے کی سو فیفٹی سیون اور سو تھٹی فائیو کے ساتھ کچھ ایسی مسائل دیکھی گئی ہیں جو کی کافی ایڈوانسٹ ہیں اور میٹیور مسائل کے ساتھ کمپیربل ہیں رشیہ نے آر سیمٹی سیون مسائل کے کچھ ایڈوانسٹ ویرینٹ بنائی ہیں جو کی ایک ڈاکومنٹری میں اور ایک رشیان مسٹری آف ڈیوانس دورہ جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھے گئے ہیں ان میں سے ایک مسائل ہے آر سیمٹی سیون ایم اس مسائل کی رینج ایک سو نبے کلومیٹر کے قریب ہے اور اس مسائل میں ایک ڈیول پلس موٹر کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک امپرووڈ سیکر کے ساتھ آتی ہے اس مسائل کو خاص طور پر ایسیو فیفٹی سیون کے انٹرنل ویپن بے میں کیری کرنے کے لیے بنائی گیا ہے اور اس کو بی سو فیفٹی سیون ایک رافٹ کے ساتھ دیکھا گیا ہے اس مسائل میں پرانے گرڈ فنس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے اس کو انٹرنل ویپن بے میں کیری کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ایرو ڈائنیمک ڈریک اور رڈار کراس ایکشن بھی کافی کم ہو گیا ہے اس مسائل میں ایک نئی ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک زیادہ انہینسڈ رڈار سیکر کا استعمال کیا گیا ہے ایک ڈیول پلس انجن ہونے کے ساتھ یہ اپنی پوری فلائٹ کے دوران اپنے تھرسٹ آؤٹپوٹ کو مینٹین کر سکتی ہے جس سے یہ ہائی آلٹیٹیوڈ کے اوپر کافی امپرووڈ منورز کر سکتی ہے اور اس کی رینج کافی بڑھ جاتی ہے اور اس کی انڈ گیم پرفارمنس بھی کافی امپرووڈ ہو جاتی ہے جانہی کہ جب جے کسی ایک کرافٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوگی تو اس کے پاس اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جیادہ انرجی ہوگی اور یہ جیادہ ہائی جی منورز کر پائے گی ایسی رپورٹس ہیں کہ ایک نورمل ار سیمٹی سیون میسائل سے تقریباً ڈبل ہے جس سے اس کی رینج ایک سو نبی کلومیٹر کے قریب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میسائل کا ایک سیکریٹیو ریمجٹ ویرینٹ بھی بنایا جا رہا ہے جس کے بارے میں جڑا جان کر ریلیز نہیں کی گئی ہے اس سے پہلے بھی ویمپل نے اس میسائل کے ساتھ ایک ریمجٹ انجن کا ٹیسٹ کیا تھا لیکن اس ٹیسٹ کو آگے نہیں بڑھایا گیا تھا اور اس کے بعد ویمپل نے ہماری ایس ایف ڈی آر میسائل کے لیے بھی ہمیں مرد کی ہے ہمارا دیش بھی اسٹر مارک ٹو میسائل کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ آر سیمٹی سیون ایم میسائل جیسی ہی ٹکنالوجی کے اوپر کام کرے گی وہ بھی ایک ڈیول پلس وکٹ موٹر کا ہی استعمال کرے گی لیکن ابھی جو نئی ویڈیو سامنے آئی ہیں اس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ رشیہ نے ایسی میسائلز بنا لی ہیں اور ابھی ہمارا ڈی آر ڈیو ایسی ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے ہم نے براک ایٹ میسائلز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے جس میں ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کر جاتا ہے جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر والی میسائل کو بنانے کی ٹکنالوجی اویلبل ہے اور اسے کیول ایک ایٹ و ایر میسائل میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی بھی ہماری اسٹر مارک ٹو میسائل ڈیویلمنٹ میں ہے اور اس کو ابھی بھی ایک سے دو سال ڈیولمنٹ میں لگ جائیں گے لیکن اگر ہم ابھی کی استیتی دیکھیں اور اگر ہم چائنا دورہ پیدا کیا گیا تھریٹ دیکھیں تو ہمارا رشیہ سے ایسی میسائل کو کھریدنا ایک بہت اچھی آپچن ہو سکتی ہے جس کی مارک شمتہ ایک سو نبے کلومیٹر کے قریب ہے کیونکہ جو آج کا ایریل کومبیٹ ہے وہ بیونڈ ویجو رینج کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے آج کل ڈاگ فائٹ کی سمبھاونا بہت کم ہے تو جس کومبیٹنٹ کے پاس زیادہ رینج والی ایٹ ویر میسائل ہوگی اور زیادہ ایفیکٹوی میسائل ہوگی وہ ہی ایسے کومبیٹ کو جیتے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت